موسیقی ہلو جی اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ اپنے گھروں میں سب خوش ہوں گے خرید سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکلو ٹھیک ہوں تو جی آج میں بنانے والی ہوں اپنی بیبی کے لیے کھانا جو میں اس کو کھلاؤں گی ڈینر میں اور شام میں ابھی جب وہ اٹھے گا نہیں ان سے تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ اپنے پیاری بیورز کے لیے جن کے بیبیز ابھی چھوٹے ہیں انڈر ون یئر اور ایبن اب آف تو آپ یہ ان کو کھانا دے سکتے ہیں ایس اٹھنر اور بہت ہی زیادہ ایزی پیزی ہوتا ہے بہت زیادہ نیوٹریشیس پی ہوتا ہے تو لیٹس گیٹ سٹارٹی تو جی میں جو ہے شام کو اس کو فروٹ پیورے دیتی ہوں جو بھی فروٹس اویلبل ہوتے ہیں ان کو سٹیم پہ پکا کے اور ان کو پھر بلینڈر میں بلینڈ کر دیتی ہوں ابھی میں نے سربس میں رکھے ہیں ایپلز ان کے چھلکا اتار کے اور یہ میرا سٹائل یہ میرا جو گاڑ ہے سٹیم کرنے کا آپ اپنے ساب سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بوائل نہیں کرنا آپ نے جس جو بھی فروٹس ہیں ان کو سٹیم کر لینا ہے اور یہ پانی میں نیچے ان کو میں نے پانی دیا ہوا ہے اوپر سے یہ سٹرینر میں ہے اور اس کو کور لگا دیں گے یہ جلدی سے کک ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ میں بنانا یا جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے فروٹ وہ آپ دے سکتے ہیں بہت ایسی ہوتا ہے حالانکہ آج کل مارکٹ میں بھی اویلیبل ہے سارے ایسے فروٹس بیورے ہوتے ہیں لیکن کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کو تازہ چیز بنا کے دیں گھر کی کیونکہ مارکٹس میں جو ہوتے ہیں ان میں پریزرویٹیو ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کتنے دنوں سے وہاں پہ شیل پہ پڑے ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ جو آپ چیز گھر میں بنائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس میں کیا ڈالا ہے اور وہ فریش ہے تو وہ زیادہ اچھی رہتی ہے میری نظر میں تو اپنے بچوں کی ہیلز کو جو ہے مطلب ہمیں فور گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے اور ان کی صحت کا پورا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ چھوٹے بچے جو ہے وہ جلدی سے بیمار بھی پڑ سکتے ہیں کسی بھی جیز کی وجہ سے تو اس لیے میں میں تھوڑا زیادہ خیال رکھتی ہوں اس چیز کا تو جی جنر کے لیے میں اس کے لیے چکن سوپ ریڈی کروں گی اور کوششکیاں کریں کہ اچھی چکن آپ لیں جو فریش ہوتی ہے یا لائک دیسی چکن اگر آپ پاکستان میں ہیں تو یہ یہاں پہ ایک اچھا اچھی کمپنی ہے اور یہ چکن بھی اس کی بہت اچھی ہوتی ہے تو میں یہ استعمال کروں گی سپیشلی اپنے بیوی کے لیے میں نے مانگوائی اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ڈالوں گی ساری چیزیں میں آپ کو دکھاتی چلوں یہ کیرٹس میں نے یہ کارٹی ہے ایڈما میں ہیں اور برکولی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اور اگر آپ کے پاس ایڈما میں بھی نہیں ہے گرین پیس بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی میں ڈال لیتی ہوں کبھی کبار تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کو کیسے بنانا ہے وہ میں میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا دی تو یہ پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور ابھی میں اس میں یہ دو چکن کے پیس ڈالوں گی آپ چاہیں تو آپ اپنے مرضی کے حساب سے جتنے بھی ڈالیں میں ایک یہ جو لیک پیس ہے اس کو ویسے ہی کھلاؤں گی بعد میں اس کو شیڈ کر کے اور باقی جو چکن پیس ہے وہ اس کے سوپ میں ڈالوں گی اور جی اس میں یہ ساری اپنے چیزیں ایڈ کر دیں گے ہم اور ایڈما میں آپ کو اگر مل جائے تو بہت اچھا ہے یہ کسی بھی چاپ سے آپ کو مل جائیں گے فروزن میں نے یہ لیے تھے اور بہت اچھے ہوتے ہیں سہیت کے لیے بچوں کے لیے اور بروکلی بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھ ایک ویجیٹیبل ہے تو ساری جو ہے یہ نشنوما چیزیں ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے بوائل ہونے دیں گے آپ چاہیں تو اس میں بلکل ہلکا سا فلیور دینے کے لیے سالٹ ڈال دیں اگر آپ دینا اگر پسند کرتی ہے اپنے بچے کو اگر نہیں تو اٹس اپ تو یوں اور اگر اس کو تھوڑا سا ایس سا سیزننگ پہ بھی لائیں گے تو بچے بعد میں گھر کا کھانا بھی ایزی لی کھا لیتے ہیں تو میں اس میں بلکل تھوڑی سا پنچ سالٹ ڈال دیتی ہوں تاکہ اس کو اچھا لگے میرا بی 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 خالیتا ہے باقی ایڈس اپ تو یوں سالٹ میں نے اس میں بلکل آپ نے دیکھا تھوڑا سا ایڈ کیا ہے زیادہ نہیں آپ نے دینا اپنے بچے کو تو جی ایپل اسٹیم پہ پک گے ہیں اور اس میں میں نے ہاف بنانا ایڈ کیا ہے اور مینگو ایڈ کیا ہے ایڈ ایڈ آپ کے پاس جو بھی ایڈ بی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو میں بلینڈر میں بلینڈ کروں گی ایڈ 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 بلو بیریز آپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ نہیں کری کیونکہ پھر کھٹا ہو جائے گا اس لیے تو جی ابھی اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں تو جی فیوٹ پیورے آپ دیکھ سکتے ہیں ریدی ہو گئے ہے بلکل ہوم میڈ ہیل دی بیداؤ ای پریزر ایڈ تو اس ایجی ٹو میک چیزیں دیکھیں تو جی جو چکن میں نے رکھا تھا اور جو بھی اس میں چیزیں ڈالی تھی وہ almost cook ہو گئی ہے تو let me show you that تو اس پوائنٹ پہ یہ ساری چیزیں پک گئی ہیں and make شور کہ چکن بھی پھولی کوک چکن بھی پک گیا ہے اب اس کو تھوڑا دیں گے اور اس کے بعد اس کو بلینڈ کر لیں گے اچھا تو یہ بات میں بتانے بھول گئی کہ یہ پانی اس میں آپ نے کوئی ایکسٹر ایڈ نہیں کرنا آپ نے اس میں تھوڑا پانی جو ہے وہ رہنے دینا ہے کنسیسٹنسی کے حساب سے آپ کتنا جو ہے اپنے بیبی کو دینا جاتی کنسیسٹنسی میں آپ دکھاتی ہوں کیسی ہوتی ہے اور اس میں تھوڑا سا ڈال لیتی ہوں یہ دیکھیں میں اپنے بیبی کو اسی کنسیسٹنسی میں دیتی ہوں آپ چاہے تو اس کو پتلا کر سکتی ہیں می بیبی is 8 months old تو اس کے لیے یہ بلکل ہی پرفیکٹ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں مجھے دعا می یاد اللہ حافظ